نمسکر دوستو رام رام سلسلکال سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر دوستو تو ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ کوئی بینیوز آپ سے مش نہ ہو دوستو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں دوستو ایک بہن کی قسم دوستو ایک بیٹی مر کر سماز کو دے گئی سندھے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا آٹا ساٹا نے میری زندگی برباد کی اس کے قرآن سماز نے دی زندہ موت تو دوستو ناغور میں آٹا ساٹا سکوپھرتا نے ایک بیوائیتہ کی زندگی لے لی عام طور پر سادی کے بعد لڑکیاں اپنے گھر اور جیون ساتھی کے ساتھ خوش رہتی ہے لیکن اس معاملے میں 21 ورسے سومن کا جیون مر جا گیا تھا اس نے خوب سپنے سنجھوئے تھے لیکن اسے اپنے سپنوں کا راز کمار نہیں ملا تھا سومن اس کا اندازہ اس کے سوسائیڈ نوٹ سے لگایا جا سکتا ہے اس نے لکھا ہے کہ میری چیتہ کو میرا چھوٹا بھائی اگنی دے دو سال پہلے ناغور جلے کے ناغور جلے کے ناغور تھانے کے گرام ایم پورا میں دو دن پہلے 21 ورسی ہے سادھی سودا یوٹی سومن چودری نے کوئے میں کود کر اپنی جان دے دی سادھی کے بعد اس نے اسے ہی نیتی مان کر سمجھوتا کر لیا پتی اسے چھوڑ کر ویدیس میں پیسہ کمانے چلا گیا تو وہ ہے اور ٹوٹ گی مائیکل اوٹ آئی اور آٹھ مہینے سے یہی رہ رہی تھی وائرل ہوا سوسائیڈ نوٹ آٹھا ساٹھا کوپرتا جیسی گلتی کو کرنے کے لیے اب سومن کے گھر والے اسے پاگل اور مانسک بیمار قرار دے رہے ہیں لیکن سومن کی موت کے بعد اس کا سوسائیڈ نوٹ خوب وائرل ہوا ہے سوسائیڈ نوٹ میں لکھا تھا کہ ساماجی کوپرتا آٹھا ساٹھا نے لاکھوں لڑکیوں کی زندگی برباد کر دی ہے ان پرتاؤں کی وجہ سے لڑکیوں کو سماج میں زندہ موت ملتی ہے اور میری بھی موت کا کانڈ سماجی ہے آلانکہ پریوار کی اور سے دی ریپورٹ میں بتایا کہ وہیمانسک روپ سے پریشان تھی سوسائیڈ نوٹ ملنے کے بعد پولیس بھی جانج میں جھوٹ گئی سومن کے چاچہ نے پولیس کو بتایا کہ میرے بھائی نانو رام کی پہلے ہی مرتی ہو چکی ہے اس کی بیٹی بونی میں ہوئی تھی اور اس کا پتی ویدیس رہتا ہے سومن آٹھ مہینوں سے ہمارے پاس ہی رہ رہی تھی سومن کو گت چار پانچ دنوں سے مانسک روپ سے پریشان ہی تھی جس کے کانڈو ہے ہمارے گھر کے پاس کے ایک کوئے میں گر گئی تو پڑھ یہ سومن کا سوسائیڈ نوٹ میرا نام سومن چودری ہے مجھے پتہ ہے سوسائیڈ کرنا گلت ہے پر سوسائیڈ کرنا جاتی ہوں میرے مرنے کی وجہ میرا پریوار نہیں ہے پورا سماج ہے جس نے آٹھا ساٹھا نام کی کوپرتہ چلا رکھی ہے اس کے کانڈ لڑکیوں کو جندہ موت ملتی ہے اس میں لڑکیوں کو سماج کے سمجھ دار پریوار اپنے لڑکوں کے بدلے بیجتے ہیں سماج کے لوگوں کے نظروں میں طلاق لینا گلت ہے پریوار کے خلاف ساٹھی کرنا گلت ہے تو پھر یہ آٹھا ساٹھا بھی گلت ہے آج اس پرتہ کے کانڈ آزاروں لڑکیوں کی جندگی اور پریوار پورے برباد ہو گئے ہیں اس پرتہ کے کانڈ پڑھی لکھی لڑکیوں کی جندگی خراب ہو جاتی ہے اسی پرتہ کے کانڈ سترہ سال کی لڑکی کی سادی سترہ سال کے بجرگ سے کر دی جاتی ہے کیول اپنے سوارت کے کانڈ میں چاہتی ہوں میری موت کے بعد یہ میری باتیں بنانے کی جگہ میرے پریوار والوں پر انگلی اٹھانے کی جگہ اس پرتہ کے خلاف آواز اٹھائیں اس پرتہ کو بند کرنے کے لیے شروعات کرنے ہوگی رکھی کی سوگند اپنی بہن کی جندگی خراب کر کے اپنا گھرنے بسیں آج اس پرتہ کے کانڈ سماج کی سوچ کتنی خراب ہو گئی ہے کی لڑکی کے پیدا ہوتے ہی تائی کر لیتے ہیں کی اس کے بدلے کس کی سادی کرنی ہے تو دوستو یہ ہے سومن چوزری کے سوشائیڈ نوٹ لڑکی کے بدلے لڑکی کی سودے باجی کرنا ہوتا ہے آٹھا ساٹھا آٹھا ساٹھا ایک ساماجی کوپڑتا ہے اس کے تیت کسی ایک اس کے پیر پکس میں کرانی ہوتی ہے اس میں یو گیتا اور گن نہیں بلکی لڑکی کے بدلے لڑکی کی سودے باجی ہوتی ہے ورطمان دور میں جب لڑکیوں کی بیہد کمی ہے تو کئی سماج میں اسے کھلے طور پر کیا جانے لگا ہے ورطمان دور میں جب لڑکیوں کی بیہد کمی ہے تو کئی سماج میں اسے کھلے ہم طور پر کیا جانے لگا ہے اس کے چلتے کئی پڑی لکھی جوان لڑکیوں کی سادیان پڑ اور عمر مرد راج لوگوں کے سیکھ کر دی جاتی ہے جس کے چلتے ایسی کئی لڑکیوں کی زندگی تباہ ہو جائی ہے تو سکریہ دوستو دنے بات ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے بارد جائے بیم ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا دوستو اور سبسکرائب بھی ضرور کرنا دنے بات